نیوز ایت نائن سی آئی کے ایک ونگ نے بھی پلواما بانڈپورا اور اونتپورا میں چھاپے مارے ہیں بلال ہمارے سے جوٹ چکے زیادہ جنکارے کے ساتھ بلال اس وقت کیا تازہ صورتحال ہے دیکھیں آج علل سبہ جو یہ کاروائی یہاں پر این آئے اور ایس آئے کی سی آئے کی نے جو عمل میں لائی تھی تو اس وقت یہی دیکھنے کو مل رہا ہے جو رومو اور جو کریم آباد کا علاقہ ہے وہاں سے جو پہلے رومو میں این آئے کا چھاپا تھا تو وہاں وہ اکسیتام پذیر ہوا ہے اور اسی ساتھ ساتھ جو ایس آئے کی کا جو چھاپا کریم آباد میں چل رہا تھا تو وہ بھی اکسیتام پذیر ہوا ابھی یہ دیکھنے کو ملا ہے جو رومو میں ہم نے دیکھا کہ رومو میں جو جانش برطال کی گئی تھی جس گھر پر چھاپا مار کاروائی عمل میں لائے گئی تھی وہاں سے جو پوشتاج کی جو مکین ہے ان سے پوشتاج کی گئی ساتھ ساتھ جو بینک رستاوی ذات ہے یا الیکٹرانک گیزٹس جو ہے ان کی جانبین کی گئی ہے تو ابھی اس حوالے سے این آئے کی طرف سے کوئی پریس ریلیز سامنے نہیں آیا ہے وہ تقریبا شام تک سامنے آئے گا لیکن یہی دیکھنے کو ملا کی جو ٹیرر فانڈنگ معاملات ہے یا ملٹنسی ریلیٹڈ جتنے بھی ان کی کیس جتنے بھی درج ہے انہی کی چانبین اس وقت چل رہی ہے تو یہاں میں بتاؤں کہ دربگام اور آئین گل میں جو سی آئے کی جو چھاپا مار کاروائیاں ہیں وہ بلستور جاری ہے اور رحمو میں این آئے کی جو چھاپا مار کاروائی ہے اور کریم آباد میں جو سی آئی کی جو چھاپا مار کاروائی ہے وہ شدام پذیر ہوئی ہے جی انسائی جو بلال اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چھاپے بارے جو پر بھی جاری ہے وہاں سے ابھی کچھ اور شاید شواہدات لینے باقی ہیں یا کچھ اور بھی تفتیش ہوگی یا تحقیقات ہوگی میرا سوال یہ تھا کہ کیا کسی کو آج اس چھاپے بارے کے دوران حراست میں بھی لیا گیا ہے یا گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں وصال ابھی تک جو نائے کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی یا ہم دیکھا کہ ابھی تک کسی کو اس میں گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے لیکن یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو پوشتاج ہے جو رہائشی جو علاقے ہیں جس گھر میں چھاپا مار کاروائی عمل میں لائی گئی تھی ان سے پوشتاج کی گئی کافی دیر تک پوشتاج کی گئی ہے اور جو سی آئی کی جانب سے جو کاروائی عمل میں لائی گئے وہ یہی دیکھنے کو ملا ہے کہ جو مختلف جو ملٹنسی کے جو واردات ہیں انسیڈنٹس ہیں ان کی تحقیقات جو ہے وہ سی آئی کے کافی نائنٹیز سے یہاں کر رہی ہے تو وہ اس سلسلے میں بھی آج کاروائیاں دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی تک حراست میں کسی کو نہیں لیا گیا ہے لیکن ابھی دو مقامات پر یہ کاروائی اقتطام پذیر ہوئے اور دو مقامات پر ابھی بھی بدستور جا رہی ہے لیکن ابھی تک کسی کی گرفتاری ابھی اس عمل میں نہیں لائے گئی لیکن یہ دیکھنے کو ملے گا آپ آگے چاہے سی آئی کے یا جو این آئی کی جو پریس ریلیز اس میں آئے گی شام تک تو اس میں بھی دیکھنے کو یہ ملے گا کہ ابھی تک لیکن ہمارے جو ذرائع سے جو معلومات ہوئی ہے ابھی تک کسی کی گرفتاری اس میں عمل میں نہیں لائے گی جی ملال بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے اور تو اس وقت جو بھی خبر ابھی آ رہی ہے اس کے مطابق این آئی اے نے آج صبح کو پڑا سوینگر بڑھگام پولواما شوپیاں سمیت کشمیر بھر میں نو مقامات پر چھاپے مارے ہیں انجیو اور ساتھی درشدگردی کی فنڈنگ کیس میں این آئی اے کے چھاپے ماری ہوئی ہے ونگ نے بھی پولواما بانڈپورا اور وانتیپورا میں چھاپے مارے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم بڑھگام کے ہمارے رپورٹر سے بھی جوڑے ہیں وہاں کے بارے ہم بھی حالات کی جانکاری لیں چونکہ یہ جو چھاپے ماری چل رہی ہے کل نو جگہوں پر ہے اور ان نو جگہوں میں کپوارا شامل ہے سینگر شامل ہے بڑھگام ہے پولواما ہے شوپیاں ہے کل ملا کر اور ہم دیکھیں تو نو مقامات چھاپے ماری کی کاروائی چل رہی ہے جس میں ابھی بلال نمی بتایا کہ کئی مقامات چھاپے ماری کی کاروائی مکمل ہو چکی جبکہ دو مقامات میں کاروائی اب بھی جاری ہے اور اب روکھ کریں گے اگلی خبر کا اگلی خبر بھی کافی اہم ہے بلوک بیڈیکل افسر سب دسٹکٹ اسپتال ٹنبر ڈاکٹر سبا وانی نے بتایا ہے کہ جنہوں نے اپنے نام دش کرائے ہیں ان میں تقریباً پندرہ ہزار اے بی ایچ اے گولڈن کارڈ سب دیویشن گل مرگ کے لوگوں پر تقسیم کیے جائیں گے انہوں نے دیویشن گل مرگ کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ خدمت مراکز میں اپنا نام دش کرائیں اور اس گولڈن کارڈ سے فائدہ اٹھائیں واضح نہیں ہے کہ آئیستمان بھارت ہیلت اکاؤنٹ آبھا جیسے جیسے پہلے آئیستمان بھارت ہیلت آئی ڈی کے نام سے جانا جاتا تھا اس کا مقصد آبادی کو ڈیجیٹل ہیلت آئی ڈی فراہم کرنا ہے وہ سارا اسی میں آبھا نمبر بھی آ گیا ہے اب ایک ہی کارڈ میں دو کارڈ کی کالٹی آ گئی ہیں تو ہو گئی یہ ایک بات دوسری ایک اور بات کیا ہے کہ اب ہمیں یہ سارا آن لائن کرنا ہے ہمیں جب ہم جب جا کر کسی کے گھر میں جا کر دیں گے تو بینی فیشیز کو تو اس کو ہمیں اسی وقت اس کو اپلوڈ کرنا ہے وہ آن لائن ہو جائے گا اس کا سارا سسٹم کال اس میں کوئی گھر بڑ یا گھوٹالا نہیں ہو سکتا تو ہمیں پندرہ ہزار آج ملے ہیں ہم سب آشاز نے یہ کولیکٹ کیے ہیں ہم دیں گے کال سے سٹارٹ کریں گے سب کو دینا آج کا یہ پروگرام جو تھا ہے جو ہم نے ابھی ارگنائز کیا تھا اپنے میٹنگ ہال میں آشاز کے ساتھ یہ تھا ریگارڈنگ ڈسٹریبیوشن آشاز آپ کو پتا ہے یہ پردان منتری جی کی ایک بہت امپورٹن سکیم ہے جو نے لانچ کی تھی خود اور اس کے تحت جو بھی ٹنگ مرگ میں جن جن باشندوں ریجسٹریشن کرائی تھی چاہے پچھلے دو سال میں پچھلے ایک سال میں جب سے سکیم سٹارٹ ہوئی ان سب باشندوں کے کارڈ جو ہیں وہ خود بخود ہماری ڈسٹرک پہ لیول ہیڈکوارٹر پہ پہ پہنچ گئے جہاں سے وہ پرنٹ ہو کے وہ پی وی سی پرنٹڈ کارڈ ہیں اس وقت ہم نے ہمارے بلوک میں پندرہ ہزار کارڈ ہم نے ریسیو کیے ہیں سو ہمارے بلوک کے جو گولڈن کارڈ ریجسٹریشن ہے وہ لگ بگ مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ ہے سو ہم نے اس یہ جو گولڈن کارڈ یہ جو پندرہ ہزار گولڈن کارڈ ہمارے پاس پہنچے ہیں یہ ایک ٹنگمر بلوک کے مختلف جو بھی گاؤں ہیں ان میں جو باشندے رہنے والے ان کے کارڈ ہیں اب ان کا ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کیا ہے ہمیں آشاز کو پچھلے دو دن منڈے اور ٹیوزڈے ہم نے ان کو ایک ٹریننگ دی یہ آشاز کو ہم نے پھر یہ اپنے اپنے محلے کے حساب سے یہ کارڈز بانٹے اور اے آشا ہی ان کو دیں گے اور یہ ایک ایپ کے ذریعے دیں گے نورنہودہ ویل فیر فاؤنڈیشن نے محرم کے ایام کے دوران وادی کشمی کے مختلف حقامات پر ازاداروں میں مختلف دوائیاں پانی چوس مشروبات کپڑے اور دیگر اشیاء تقسیم کیے فاؤنڈیشن کے اہدیدار مختلف جگہوں پر جا کر محرم کے جلوسے میں شرکت کر کے اسے نئے کام کو انجام دے رہے ہیں اس نئے کام کو ازاداروں نے بھی نورنہودہ ویل فیر فاؤنڈیشن کا شکریہ آدھا کیا ہے انہوں نے لوگوں کی مدد کی نورنہودہ کے ازاداروں کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ ازاداروں کو ہر طرح کی سہولت خاصل ہو گورنٹ بارڈل ہارڈ سیکنڈری سکول کنسر میں نئے اکاڈمک بلوک افتتا کیا گیا نئے اکاڈمک بلوک کا بازابتہ افتتا پرنسپل بشیر احمد نے کیا جس میں تمام تدریسی اور غیر تدریسی فیکلٹی اور تمام طلبہ کی حمایت حاصل ہے ال جی بنو سنہا حال ہی میں اس امارت کا ای افتتا کر چکے ہیں اس موقع پر بچوں نے خوشی کا اظہار کیا وہ نے کہا کہ اس سے پہلے انہیں کافی مشکلیں پیش آتی تھی تاہم اب اس امارت کے بننے سے ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی جے کے ای ڈی آئی پاپور نے ٹائی گلوبل نیٹورک اشتراک سے انٹر ایکٹف سیشن کا انخات کیا جس میں گلوبل کے ٹرسٹی بی جی پی آرون مہمان خصوصی کے بطور موجود رہے جبکہ ڈریکٹر ای ڈی آئی ایجاز احمد بٹ نے جمبو کشمیر انٹرپینرشپ ڈیولپنٹ ایسٹیٹوٹ کے نئی اس کی اوقع بارے میں مہمان کو آگاہ کیا اور جمبو کشمیر میں کاروباری دوستانہ محول پیدا کر کے عظم پر یہ دوزی آئے کہ جو کہ خواہش مند کاروباریوں کے کابیاب ہونے کے لیے ضروری آلات اور وسائل فراہم کرے گا بی جی آرون کا دورہ نئے کاروباریوں کے لیے ایک امیدی کرن ہے جس نے مقامی کاروباریوں کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کو اپنانے کی ترغیب دی ہے خطے میں ایک متحرک کاروباری محولیاتی نظام کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا جو ٹائی گلوپل ہے یہ یہاں بھی اپنا یہ جو ہے چپٹر شروع ہوگا ان کا اور آنے ٹائی والے ٹائیم میں منٹارشپ گائیڈنس نیٹ ورکنگ اور جو دوسری کام ہیں ٹائی کے سپورٹ کے وہ کرتے رہے گی مسٹر بی جے اور ان صاحب جو ٹرسٹی ہیں ٹائی گلوپل کے اور ایکس چیئرمن بھی ہے ٹائی گلوپل کے وہ آئے تھے تو اس میں کافی ساری جو ہمارے well established entrepreneurs تھے successful establishment unit holders تھے تو انہوں نے اس میں شرکت کی تو اس میں یہ ہے کہ ہم کیسے ٹائی کے ساتھ جھوٹ جائیں اس کا نیٹ ورکنگ اور وادی کے بلند پایا کشمیری شاعر حضرت وحاب صاحب ربطرالہ کی کشمیری شاعری پر government degree college پانپون میں ایک سیمینار منقد ہوا جس میں وادی کے مختلف عزلہ سے آئے ہوئے شورہ اور عدب سے وابستہ شخصیات نے حصہ لیا سیمینار کے صدارت کشمیر کے مشہور شاعر شاد رمضان نے کی پروگرام میں وحاب صاحب کے زندگی اور شاعری پر روشن ڈالی گئی اور طلبہ کو وحاب صاحب حبہ خاتون اور لالدید کی شاعری اور کشمیری زبان کے خدمات کے حوالے سے بھی جانکاری فراہب کی گئی پروگرام میں کالیج پنسپل ڈاکٹر حدا اور دیگر شخصیات نے بھی تفسری کیے اس سیمینار کا مقصد کشمیری زبان کو فروغ دینا ہے کشمیری زبان چونکہ ہماری مدل تک ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس زبان کو پرموٹ کریں ہمارے جو بچے ہیں خاص کر کالیج کے بچے جو ہیں یا پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ باقی سبجٹس کے ساتھ ساتھ یا باقی زبان کے ساتھ ساتھ کشمیری زبان اور کشمیری عدب کو پڑھا کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہمارا کلچر ہریٹیج ہے جو ہمارا کلچر ترڈیشن ہے ان کو پتہ چلے گا کہ کشمیر کیا ہے اور کشمیری زبان میں کتنا بڑا عدلی خزانہ ایک ہی ہے آج دگری کالیج پاپور نے جو پروگرام کیا ہے یہاں پر وحب خار ہمارے بہت بڑے صوفی شاعر ہیں اس پر ایک بہت بڑا سمینار یہاں منعکیداج ہوا اس کے لئے میں مشکور ہوں جو یوہا پرنسپر صاحب ہے پرنسپر خدا جی انہوں نے یہ اس کا انعقاد کیا اور فیلال ایک شوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا کینڈری منتری انراغ تھاکور اپنے سنسدی شید کی کس ہنہار چھاتراؤں کو بھارت درشن کروائیں گے اس کے لئے سبھی چھاتراؤں کا چیئر کیا گیا ناہن کی کانگریس ودھائیک اجے سولنکی نے بھیڑو اور ماتر سڑک کا کیا نیرکشن یہاں بھاری باریس سے عبرود ہے سڑک جسے کھلوانے کے لئے ودھائیک جیسی بھی پر چڑھ کر موقع پر پہنچے پونگ ڈیم سے آئے دن چھوڑے جا رہے پانی سے بیاس ندی افان پر بیاس مہدھک پانی آنے سے پتے پورا اور اندورا کے نچیلے شیطروں کے ادھیک تر گاؤں میں بار کیس تھی قریب چار مہینے کے انتظار کے بعد ہیمارچل سرکار کا اپنا ہیلیکوپٹر آ گیا یہ ہیلیکوپٹر راجی سرکار کو دو لاکھ اٹھاون ہزار پرتی گھنٹے کی قرائے پر ملا یہ پہلے لیے گئے ہیلیکوپٹر سے بیاسی ہزار روپے پرتی گھنٹا سستہ ہے کلو زلے کے بار پر بھائیو شیطروں میں وائیو سینہ کے ہیلیکوپٹر سے ویبھن شیطروں میں راشن سمگری اونچی پہاڑیوں میں فسے بھیڑ پالکوں کو آج بھی پہنچایا جائے گا راشن ہیمارچل بی جے پی میں راجی اور زلے کی کارکارنی کی گھن کے بعد منڈل کارکارنی کی گھن کے قواعد منڈل کارکارنی کے لیے چناؤ کینڈری منتری امراک ٹھاکور اپنے سنسدیے شیط کی 21 چھاتراؤں کو بھارت درشن کروائیں گے اس کے لیے سبھی چھاتراؤں کا چین کیا گیا ناہن کی کاؤنگریس ویدھایا کجے سولنکی نے بھیڑو اور ماتر سڑک کا کیا نیرکشن یہاں بھاری باریس سے عبرود ہے سڑک جسے کھلوانے کے لیے ویدھائک جیسی بھی پچڑ کر موقع پر پہنچ پونگ ڈیم سے آئے دن چھوڑے جا رہے پانی سے بیاس ندی افان پر بیاس مہتھک پانی آنے سے پتے پور اور اندورہ کے نیچیلے شیطروں کے ادھکتر گاؤں میں بار کیسی آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روگ دفع اور جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آج این آئی اے نے ایک بڑی کاروائی کی ہے این آئی اے نے آج صبح کپوارا سریرگر بڑگام پلواما شوپیا سمیت کشپیر بھر میں نو مقامات پر چھاپے مارے ہیں انجیو درشتگردی کی فنڈنگ کیس میں این آئی اے کی چھاپے ماری جاری ہے واضح ہے کدشتہ کئی روز سے این آئی اے ٹیرر فنڈنگ ماملے میں جمہو کشمیر کے مختلف مقامات پر چھاپے ماری کاروائی کر رہی ہے جمہو کشمیر پولیس کے سی آئی کے ونگ نے بھی پلواما باندی پورا اور اونتی پورا میں چھاپے مارے حالانکہ کچھ جگہوں پر چھاپے ماری کاروائی مقبل ہو چکی ہے اس وقت یہیہ جو چکے زیادہ جانکاری کے ساتھ یہیہ بھی آپ کے پاس ہا رو آپ ہمیں بتائیں اس وقت آپ کس مقام پر رہے اور کیا آپ جہاں ہے وہاں بھی چھاپے ماری کا سسلہ جارہی ہے خبر ہے کہ نو مقاب چھاپے ماری ہوئی ہے ہاں جی سال آج سویرے سے ہی جمہو کشمیر میں تقریبا کشمیر کے نو مقامات پر جو ہے این آئی کی طرف سے اور سیاہ کے طرف سے چھاپے مار کاروائی جاری ہے یعنی کہ میلٹنسی سرگرمیوں سے جو آبستہ لوگ ہیں یا ٹیرر فنڈنگ جو ہے وہ خاصا رول ہے اور اس سے کھنگالنے کی کوشش کی جاری ہے اس وقت یہاں کرال پورا کو پوڑا میں بھی یہ نو مقامات کی طرف سے جو ہے ٹیم میں پہنچی ہیں اور تلاشی کاروائی جاری ہے ادھر لولا دیوسر میں بھی دونوں جنگوں پر اس وقت این آئی کی ٹیم موجود ہے اور دونوں گرانوں پر اس وقت جو ہے وہاں پر اہل خانہ ہے ان سے تلاشی کاروائی بھی ہوئی اور ان سے پوشتاش بھی جاری ہے واضح ہے کہ لگاتار اس طرح کے این آئی کی ٹیم میں یہاں پر آ رہے خاص طور پر جو ٹیرر فنڈنگ کا معاملہ ہے اس نے پہلے بھی کئی جنگوں پر جو ہے زمین اٹائچ کیے ان کی جو ہے زمین اٹائچ کی گئی اور دوسری جنگوں پر جو ہے کئی لوگوں کو گریفتار کیا گیا اور کئی لوگوں سے جو ان کے موبائل سیٹس ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے لیکن اس وقت جو دونوں جگوں پر کاروائی جارہے ہیں کشمیر کے ساتھ اتھ کوئی پوڑا زلے میں بھی تو لگاتار جو ہے اس وقت پوشتاش جاری ہے دونوں اہل خانوں سے اور لگاتار یہی کہا جارہ ہے کچھ ذراعہ سے میں معلوم ہوا کیونکہ کہنا ایک بات نہیں کرتے ذراعہ سے ابھی معلوم ہوا ہے کہ تررر فنڈنگ کا معاملہ ہے خنگالنے کے کوشش کی جارہے ہیں اور واضح ہے کہ تری سیونٹی کے بعد جو لگاتار ایک مرکز نے ایک بڑا پائیغام اور سنگیت پائیغام دیا ہے کہ کسی بھی شخص کو ملٹنسی سے آپ جوڑنے کی کوشش نہیں اسے ملٹنسی رابطے میں رہنے کی کوشش نہیں کی جائے گا اور جو جن کے لوگوں کے تار جو پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں انہیں جو ہے اب ان پر کڑی تلوار جو ہے لگٹکتے رہتی ہے لگاتار اس طرح کی تلوار ان لوگوں پر رٹکتے رہتی ہے جو اس وقت ملٹنسی سے رابطے میں ہیں یا دوبارہ ملٹنسی کو جنم دینے کی کوشش یا جنہوں نے آج تک جو ہے نامسائد حالات کے دوران جو ہے جن لوگوں کے تار پاکستان سے جڑے ہیں ان سے اس وقت تلاشی کاروائی جاری ہے اور لگاتار ان آئے اس طرح کی کاروائیہ جاری رکھی ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہنوارا کپوارا اور لولاب میں کئی جو ہے جہدادوں کو اٹائچ کیا گیا ہے جن میں کئی ایسے لوگ تھے جو پہلے ہی سرگرم رہتے تھے ان نائنٹی نائن سے لے کر تو ایبروگیشن کے بعد لہاتار اس طرح کی کاروائیہ جاری اور آج کشمیر کے ساتھ نو مقامات میں لولاب اور کپوارا میں بھی اس طرح کی کاروائیہ جاری ہے جی ویساہ بلکل جو ہے آپ کو ایسے بڑے رہے ہیں ایسے اس وقت عابد جڑ چکے ہیں بڑھگام سے عابد میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا وہاں پر کیا ریپورٹ مل رہی ہے کتنے جگہوں پر بڑھگام چھاپے باری ہو رہی ہے یہ آس پاس کے علاقوں میں اور اس کا جو اس کے جو چھاپاری کی وجہ کیا ہے کیا یہی ٹیرر فنڈے کے ماملہ وہاں بھی ہے یا کچھ اور بلکل جو میں پیرباہ کے لاکھے میں ہوں حالکہ اسٹرنگر کے لاکھا ہے لیکن جو پولیس آتا ہے اور یہاں پر نائے کی آنس سبح سے ہی آہ آہ کاروائی جا رہی ہے نائے چھاپا مارک کر رہی ہے یہاں پر پیرباہ میں تھوڑا سام کوششش شکریہ میں اپنے ساتھ سے کہوں گا وہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے تھوڑا سا یہاں سے تکھائے آپ دیکھیں یہاں پر پولیس کی باریاں اندر لگی ہے حالکہ کیونکہ جس طرح سے لگاتار یہ کروائیہ ہو رہی ہے پشمیر میں کرر فاندے معاملے میں یہاں پر آئی ہے اور یہاں پر کروائیہ ہو رہی ہے آپ دیکھیں یہاں پر وہ اندر چھوٹے مارک کر رہی جس طرح سے یہاں پر کررلزم کو بانا گیا ہے کررلزم سے واپسا جو لوگ ہیں ان کو ہنگا لگایا ان سے پوستہ کی جائی ہے اور یہ معاملہ یہاں پر بھی بتا جا رہی ہے یہاں پر بھی جس گھر میں تلاشی ہو رہی ہے وہاں پر اسی ریلیٹر پوچھ ہو رہی ہے حالکہ بڑھگام کا علاقہ نہیں ہے سرنگر کے علاقہ جس طرح سے بڑھگام پولیس کے غیرے میں حالکی آدھا ہو یہاں پر سبھ دوگر سے پوچھی ہے پولیس سے جہاں پر گھر کی تلاشی ہو رہی ہے جو اپراد خانہ ہے اور اندر جو بھوی دستا وی ذات ہے جو سٹی جا رہے جو سے آپ کو پتائی ہے سرکار کا جو رہے جو کشمیر رکھات کشمیر میں جو ٹرررزم سے لوگ یا ٹرررزم ہے اس کو جڑ سے بکارنے کے لیے وہ لگاتار کاروائی کر رہی ہے اور گزرشت کئی برسوں سے جو یہ کاروائی ہیں یہ لگاتار تیز ہو رہی ہیں اور آج تکی مقامات پر جو ٹررر آرلیٹڈ پوپٹی ہے اس کو بھی اٹیک کیا گیا ہے کئی بڑے نام سامنے آئے ہیں مکتب یہ جو یہاں پر ٹررزم ہے اس کو چھڑ سے اکھا جائے اس سے جو پلیس آلہ ہو جائے رہا رہا ہے کہ تکیم میں جو ٹررزم ہے وہ آخری مرحلے مزید تیز کیا گیا ہے اور جو بھی جہاں سے کوئی بھی چھوڑا سا ملتا ہے وہ پر ٹررزم وہ اس کے ریلیٹڈ وہ وہ پر کاروائی ہوتی ہے اور پوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیر میں وہ حالات پیدا نہ ہو پھر وہ موقع نہ ملے آہ ٹررزم پتا چلے لیکن معاملہ صاف ہے جس سیوازی مقام میں چھاپ ماری چلائی جا رہی ہے نی کی جانب سے یہاں پہ بھی یہی پتا جا رہا ہے کہ یہاں تباہ آئی ہے معاملہ یہی ہے کیونکہ تظہر معاملے درج ہیں نی کے پاس چھوڑ معاملے میں اور اسی کے تحت کاروائی ابھی جا رہی ہے جل سام آبی پچھلے دنوں جو کاروائی ہو رہی ہے چھاپ ماری کی یا تفتیش کی اس میں این آئی ایس آئی ای ایس آئی ایو کا ذکر آتا تھا آج سی آئی کے کا بھی ذکر آیا کہ سی آئی کے کی بھی چھاپ ماری کچھ علاقوں میں چل رہی ہے آب بلکل نسل آج سی کو پتا ہے کئی ساری ایجنسی ہے کینکہ سرکار جہاں پر منشور ہے کہ یہاں پر آہ کینکہ حالہ تو ٹھیک ہو رہے ہے یہاں اب حالہ ٹھیک ہے ماضی ہم دیکھ رہے تھے سی پردنے کے معاملات ہوتے تھے ہارتہ روزانہ ہوتے ہے کیونکہ سارے ایجنسی سکمیر میں جی بہت ڈکی ہے جس طرح آپ نے دیکھا بلواؤ میں کونٹر انسر جنس کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے اب خود امنا در لگا سکتے کہ سرکار کتنا سنجیدہ ہے یہاں پر پھر سے وہ حالات نہ بنے کیونکہ کونٹر انسر جنس اس سے پہلے آپ نے صحیح کہ ایسا ہی ہوتا تھا ایسا ہی ہوتا تھا یا اینا ایک لیکن آج کی کونٹر انسر جنس کی ٹیم بھی گئی ہے کیونکہ جس طرح سے میں پہلے ہی کہا یہاں پر جو آخری ساس لے رہا آخری ساس کو دبانے کے لیے کئی زیادہ بڑے سامنے آئے ہیں سامنے آئے سامنے بھی آپ نے دیکھا کہ سم کار سہت بھی کاروائی کی گئی تھی کیونکہ کئی سم کار ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیوز ہو رہے تھے تو ان پر بھی قدر لگائی گئی اور جو ملوک اپلا تھے ان پر بھی قدر لگائی گئی اب جو کیونکہ ایجنسیزم کو فنڈنگ ملتا جی اس کے بعد اوبر تھا لیکن اس فنڈنگ کو جب روپا گیا یہاں پر جو ایجنسیزم کم ہوتا گیا اور اس سلام کو نیچے ہی رہنے کیلئے ایجنسیز ان کو رکھا گیا ہے یہاں پر کیونکہ بہت ساری ایجنسیز ساتھ رہے اوہ کھوٹا سا بھی ملتا ہے اس پر کاروائی ہو رہی ہے بہت سارے بیانات آ رہے ایجنسیزم ایجنسیزم خود ملکہ نہیں دیرہا خود ان کو جو روپ سا وہ بن رہے اور یہی وجہ ہے اب ان معاملات دیکھ رہی ہے یہی آپ کے پاس کچھ اگر اور ایڈکشن کرنے کے لیے ہو کچھ اور نئی جانکاری تو آپ اتہ ہمیں سوئی جانکاری دی ہے لیکن کل نو مقام تو چھاپ اماری ہو رہی ہے جیسا نے ساتھ ہی نیوز ایٹ نائن میں فیلحال اتنا لیکن نیوز ایٹ جے کے ایل ایس پر لگتار بڑی اور رہم خبر کا سلسلہ جاری رہے گا